دیکھئے بے آگے سبق بخلاف ما لیس بمرکب اصلا من الاسماء المعدودت نحو الف باتا زید عمر بکر وبخلاف ما هو مرکب مع غیره لیکن لا ترکیبا يتحقق معه عامله كغلام في غلام زید فإن جميع ذلك من قبیل المبنیات عند المصنف رحمه الله اچھا گزشتہ سبق میں ہم اسم کے خاصے پڑھ رہے تھے بھئی مصنف نے کل اسم کے پانچ خاصے ذکر کیے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان میں سے ہر خاصہ جو ہے اس کے زیمن میں کئی خاصے آگئے بھئی تو گزشتہ سبق میں آخری دو خاصے الاسنادو الیہی والعضافتو ہم نے پڑھا تھا بھئی اور شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا ولسنادو الیہی اس پر رفع پڑھنا اور اس کا عطف دخول پر کرنا اور وہ تو مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع پڑھنا بھئی تو اس کا عطف اس دخول کے مدخول یعنی لام پر نہ کرنا کیونکہ لام تو مجرور ہے مضافلے ہے تو پھر اس پر بھی کیا پڑھنا پڑھے گا جر اور حالانکہ اس پر جر پڑھیں گے تو بات درست نہیں رہتی اس لیے کیونکہ دخول کا جو معنی ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک چیز لفظ کے شروع میں داخل ہو یا لفظ کے آخر میں داخل ہو بھی جبکہ اسناد اور اضافت دونوں معنوی چیزیں ہیں یہ ایک لفظ کے شروع یا آخر میں نہیں آتی بلکہ دو لفظوں کے درمیان جو جوڑ ہے اور ربط ہے اگر وہ نسبت تامہ ہو تو اس کو اسناد کہتے ہیں اور اگر نسبت تامہ نہ ہو ویسے ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہے تو اس کو اضافت کہتے ہیں تو اضافت بھی معنوی چیز دو چیزوں کے درمیان ربط اور جوڑ کا نام ہے اور اسناد بھی ایک معنوی چیز دو لفظوں کے درمیان جوڑ اور ربط کا نام ہے تو یہ لفظ کے شروع میں یا آخر میں داخل نہیں ہوتے بھئی تو اگر لام پر عاطف کرتے پھر تو معنی ہوتا کہ اسناد کا داخل ہونا اور اضافت کا داخل ہونا لفظ کے شروع یا آخر میں حالانکہ یہ معنی صحیح نہیں بنتا کیونکہ یہ لفظ کے شروع یا آخر میں داخل نہیں ہوتے بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اسناد سے مراد ہے ایک شیع کا مصنہ دلے ہونا ایک شیع کا مصنہ دلے ہونا یہ ترجمہ نہیں کیا کہ اسم کا مصنہ دلے ہونا اس لئے کیونکہ اسم کا مصنہ دلے ہونا وہ تو اسم ہی کے ساتھ خاص ہے ظاہر سی بات ہے میرے پاس مثلا تین لفظ ہیں ایک ہے اسم ایک ہے فیل ایک ہے حرف میں اسم کی طرف اسناد کرتا ہوں تو جب میں نے یہ اسناد کی ہی اسم کی طرف ہے تو یہ تو خاص بھی اسم ہی کے ساتھ ہوگی یہ اسناد تو فیل یا حرف میں نہیں ہو سکتی ولی اسناد او الیہ اگر اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا کہ اسم کا مصنہ دلے ہونا اسم کا مصنہ دلے ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اسم کا مصنہ دلے ہونا وہ تو اسم ہی کے ساتھ خاص ہوگا اسم کا مصنہ دلے ہونا تو فیل میں یا حرف میں نہیں ہو سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں زید کی سخاوت زید کے ساتھ خاص ہے جب زید کی سخاوت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ زید کے ساتھ ہی خاص ہوگی وہ تو عمر اور بکر میں نہیں پائی جائے گی عمر اور بکر میں تو ان کی اپنی سخاوت ہو سکتی ہے زید کی سخاوت نہیں ہو سکتی وَلْإِسْنَادُ عِلَيْهِ کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ اسم کا مُسْنَ دِلَيْهُ ہونا بلکہ کیا ترجمہ کرو ایک شئے کا مُسْنَ دِلَيْهُ ہونا شئے عام ہے جو بھی شئے ہو جب وہ مُسْنَ دِلَيْهُ بن جائے تو سمجھ جاؤ یہ اسم ہے بات سمجھ میں آگا جو بھی شئے کیا بن جائے جو بھی لفظ آپ کو عبارت میں نظر آئے کہ وہ مُسْنَ دِلَيْهُ بن رہا ہے ساتھ ہی سمجھ جانا ایک دوسری بات بھی کہ یہ کیا ہے اسم ہے بات سمجھ میں آگئے پھر سوال پیدا ہوا کہ فیل کیوں مُسْنَ دِلَيْهُ نہیں بن سکتا تو شارحِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ فیل کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کسی چیز کی طرف کیا جائے کہ وہ ہمیشہ یعنی مُسْنَ دِلَيْهُ بنے تو اس کو وضع ہی مُسْنَ دِلَيْهُ بنائیں گے یہ تو اس کی وضع کے خلاف لازم آئے گا تو وضع کے خلاف لازم آئے گا اور یہ درست نہیں اور اسی طرح بتلایا کہ اضافت جو ہے یہ بھی اسم کا خاصہ ہے بھئی اضافت تو دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے پہلے کو کہتے ہیں مُضاف دوسرے کو کہتے ہیں مُضافون اِلَيْهُ تو اضافت تو ایک معنوی چیز ہے اس سے کیا مراد ہے مُضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے یا مُضافِ الَيْهُ ہونا اسم کا خاصہ ہے یا دونوں اسم کے خاصے ہیں مُضاف ہونا بھی اسم کا خاصہ اور مُضافِ الَيْهُ ہونا بھی اسم کا خاصہ تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے مُضاف ہونا ایک شئے کا مُضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اور یہ مُضاف بھی تقدیرِ حرفِ جر کے ساتھ ہو ایک شئے کا مُضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے مُضافِ الَيْهُ ہونا نہیں کیونکہ مُضافِ الَيْهِ فیل یا جملہ بھی بنتے ہیں فیل یا جملہ بھی بنتے ہیں جیسے مثال بھی ذکر کر دی یوم ینفع الصادقین الصدقہم تو اس میں یوم کی اضافت ینفع کی طرف ہو رہی ہے اور پھر اس میں علامہ کا اختلاف بعض فرماتے ہیں کہ یہ یوم کی اضافت صرف لفظ ینفع یعنی فیل کی طرف اضافت ہو رہی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں فیل اپنے فائل وغیرہ اور متعلقات سے ملے گا اور جملہ بنے گا اور جملے کی طرف یہ یوم کی اضافت ہو رہی ہے تو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں تو بعض کیا فرماتے ہیں یہ اضافت کس کی طرف ہے فیل کی طرف بعض کیا فرماتے ہیں یہ اضافت ہے جملے کی طرف تو بہرحال چاہے فیل کی طرف اضافت مانو چاہے جملے کی طرف اضافت مانو تو دونوں صورتوں میں مضافلہ غیر اسم ہے ایک قول کے مطابق مضافلہ فیل ہے دوسرے قول کے مطابق مضافلہ جملہ ہے تو معلوم ہوا مضافلہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے وہ تو فیل بھی بن سکتا ہے اور جملہ بھی بن سکتا ہے مضافلے معلوم ہے صرف مضاف ہونا کس کا خاصہ ہے اسم کا خاصہ ہے اور نیز یہ بھی بتلایا انہوں نے آپ کو کہ مضاف ہونا بتقدیری حرف الجری حرف جر کی تقدیر کے ساتھ یعنی حرف جر وہاں مقدر ہونا چاہیے لفظوں میں نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ قید آپ نے کیوں لگائی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فیل کی بھی اضافت اور نسبت کر دی جاتی ہے اسم کی طرف مرر تب زیدن اس میں مرر تب فیل کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف کس کے ذریعے بواستہ حرف جر مرر تب زیدن مرر تب کی نسبت اس با کے ذریعے کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف ہو رہی ہے تو یہاں حرف جر تقدیرن ہے یا لفظوں میں ہے لفظوں میں موجود ہے تو لفظوں میں جب حرف جر موجود ہو پھر تو فیل کی بھی اضافت ہو جاتی ہے فیل بھی مضاف بن جاتا ہے اس لیے کیا کہا کہ وہ حرف جر تقدیرن ہونا چاہیے تب مضاف ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے اگر حرف جر لفظوں میں ہو تو پھر تو فیل بھی مضاف بنتا ہے اس کی بھی اضافت یعنی نسبت کی جاتی ہے حرف جر کے ذریعے انہوں نے آپ کو کیا بتلایا مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے مضافلہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں لیکن کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب اسم کی اضافت جو ہے وہ فیل یا جملے کی طرف ہو تو وہ مصدر کی تعبیل میں ہوتا ہے وہ فیل یا جملہ کس تعبیل میں ہوتا ہے مصدر کی تعبیل میں ہوتا ہے جیسے یہ کس تعبیل میں ہے دیکھو ینفع کو مصدر کی تعبیل میں کر لیا اور مصدر تو اسم ہے مصدر تو مضاف ہونا خاصہ ہے اسم کا جب بھی کوئی اسم مضاف ہوگا کس کی طرف فیل یا جملے کی طرف تو فیل یا جملہ کس تعویل میں ہوگا مصدر کی تعویل میں ہوگا اور مصدر بھی کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے پھر تو مضافلے ہونا بھی اسم کا خاصہ ہوگیا مضاف ہونا تو ہم نے بتا دیے کس کا خاصہ ہے اسم کا خاصہ ہے مضافلے ہونا اسم کا خاصہ نہیں تھا مضافلے تو فیل بھی بنتا ہے اور جملہ کی لیکن بعض کیا فرماتے ہیں کہ جب فیل یا جملہ کیا بنے مضافلے تو وہ کس تعویل میں ہوتا ہے مصدر کی تعویل میں اور مصدر بھی کیا ہے اسم ہے مزاف تو تھا اسم مزافلے بھی اسم ہی ہوتا ہے ہر جگہ پر معلومہ مزاف ہونا بھی اسم کا خاصہ اور مزافلے ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے بات سمجھ میں آگئی ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا اضافت کا مزاف ہونا کیونکہ اضافت دو چیزوں کی صفت بن رہی تھی مزاف کی بھی اور مزافلے کی بھی مزاف کی اضافت کی جاتی ہے اور مضافلے کی طرف اضافت کی جاتی ہے اور ہم نے اضافت کا کیا ترمہ کیا تھا مضاف ہونا لیکن اگر یہ قول لے لیا جائے پھر تو مضافلے ہونا بھی کس کا خاصہ ہے اسم کا تو پھر یوں کہیں گے کہ اضافت وہ اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو وہ اضافت مطلقا اسم کا خاصہ ہے وہ اضافت جو بتقدیری حرف الجر کے ساتھ ہو وہ مطلقا اسم کا خاصہ ہے مطلقا کیا معنی یعنی چاہے مضاف ہو چاہے مضافلے ہو دونوں میں سے جو بھی ہو بات سمجھ میں آگئے تو اب مضاف ہونے کے ساتھ اس کا ترمہ کرنے کی ضرورت نہیں حاصل کلام کیا کہ اگر یہ قول لے لیا جائے تو اضافت جو ہے مطلقا جب وہ کس کے ساتھ ہو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو تو وہ اسم کا خاصہ ہے جو مضاف ہو وہ بھی اسم ہوگا اور مضافلے ہو وہ بھی اسم ہوگا یہ معنی تھا یہ جو گزشتہ سبق میں آخر میں آیا تھا فَلِضَافَتُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ مُتْلَقًا يَخْتَصُ بِلْإِسْمِ پس وہ اضافت جو تقدیر حرف جر کے ساتھ ہو وہ مطلقا خاص ہے کس کے ساتھ اسم کے ساتھ اگر یہ بھلا قول لے لیا جائے بھئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اسم جو ہے یہ دو قسم پر ہے معرب ہے اور مبنی ہے بھئی اور معرب اور مبنی سے پہلے قسمانی کا لفظ شارح جامی نے ذکر کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ یہی بعینی ہی یہی اعتراض جو شروع میں کلمہ کی تعریف کے بعد کلمہ کی تقسیم کی تھی وَهِيَسْمُ وَفِعَلُ وَحَرْفُن کہ کلمہ جو ہے اسم اور فیل اور حرف ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اسم فیل اور حرف کے درمیان کیا آیا تھا وَو اور وَو جمعیت کا فائدہ یعنی جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اس کو کلمہ کہیں گے معلوم ہے ایک ہی چیز اسم بھی ہو وہی چیز فیل بھی ہو وہی چیز حرف بھی ہو اب اس کو کہیں گے یہ کلمہ ہے کیونکہ کیا کہا وَهِيَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن اسم فیل اور حرف کے درمیان کیا لائے وَو اور وَو کیا تقاضی کرتا ہے ان کو کیا ہونا چاہیے جمع اور یہ سارا مجموعہ پھر بنے گا خبر کس کے لئے کلمہ کے لئے تو الکلمہ تو کلمہ وہ چیز ہے کہ اسم فیل اور حرف تینوں اکٹھے ہوں ایک ہی لفظ میں ایک ہی لفظ اسم بھی ہو فیل بھی ہو حرف بھی ہو اس کو کیا کہیں گے کلمہ کہیں گے حالانکہ یہ تو درست نہیں ہے اسم فیل اور حرف تو ایک دوسرے کی قسیم ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک لفظ جب اسم ہوگا تو وہ فیل اور حرف نہیں ہو سکتا اور ایک لفظ جب فیل ہوگا تو وہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا اور ایک لفظ جب حرف ہوگا تو وہ اسم اور فیل نہیں ہو سکتا یہ کبھی کٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کلمہ کا وجود ہی کوئی نہیں تو اس کا جواب دیا تھا کہ بھئی دراصل یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے حمل اور ایک ہے عطف حمل ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر حکم لگانا زیدن قائم زیدن ہے محکومن علی اور اس پر قائم ان کا حکم لگایا گیا ہے اسی حکم لگانے کو حمل بھی کہتے ہیں زیدن قائم ان میں نے زید پر کیا حکم لگایا قیام کا قیام کا تو یوں کہیں گے کہ میں نے قائم ان کا حمل کیا ہے زید پر یا یوں کہیں گے میں نے قیام کا حمل کیا ہے کس پر زید پر تو یہ جو حکم لگایا جاتا ہے یہ جو نسبت کی جاتی ہے اس کو حمل کہتے ہیں اور ایک ہے عطف کہ جس میں حروف عطف سے پہلے جو آئے اس کو کہتے ہیں ماتوف انعالے اور بعد والے کو ماتوف کہتے ہیں ماتوف کہتے ہیں تو دو چیزیں ہیں یہاں ایک ہے خمل اور ایک ہے عطف تو جب ایک چیز کی تقسیم ہو رہی ہو اجزاء کی طرف تو پھر عطف مقدم ہوتا ہے اور جب ایک چیز کی تقسیم ہو رہی ہو جزیات کی طرف یعنی افراد کی طرف یعنی اقسام کی طرف افراد جزیات اقسام ایک ہی چیز ہے چاہے میں افراد کہہ دوں چاہے میں جزیات کہہ دوں چاہے میں اقسام کہہ دوں تو جزیات اور افراد بالکل مثلا آپ انسان کے افراد ہیں آپ میں سے ہر ایک انسان اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ انسان کی جزیات ہیں آپ انسان کی جزیات ہیں تو جب ایک شاہ کی تقسیم ہو اجزا کی طرف تو پھر عطف مقدم ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں چائے جو ہے وہ دودھ چینی پتی اور پانی کا نام ہے چائے دودھ چینی پتی اور پانی کا نام ہے یعنی یہ چاروں چیزیں چائے کے اجزاء ہیں یہ ملیں گے تو چائے بنے گی یہ چائے کے افراد نہیں ہیں افراد نہیں ہیں بلکہ اجزاء ہیں یہ چاروں ملیں گے تو پھر چائے بنے گی تو جب یہ اجزاء کی طرف ایک چیز کی تقسیم ہو تو پہلے عطف کرتے ہیں ان کا ایک دوسرے پر انساروں کو ملا دیتے ہیں اور پھر حمل کرتے ہیں مبتدہ یعنی چائے پر پھر حمل کریں گے یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر ہی ان کو ہم کہیں گی یہ چائے ہے یا دوسری مثال جیسے میں نے عربی میں جملہ لکھوایا تھا السکنجبین خلن وعسلن وماعن سکنجبین کس کا نام ہے سرکہ شہد اور پانی ان تین چیزوں کو ملائیں گے اب یہ سکنجبین کے اجزاء ہیں لہذا یہاں حمل پہلے نہیں کریں گے حمل کرو ذرا ایک کا سکنجبین خلن سرکہ ہے یہ بات صحیح ہے نہیں سکنجبین شہد ہے یہ بات صحیح ہے یہ بھی نہیں صحیح سکنجبین پانی ہے یہ بھی نہیں صحیح تو یہاں پہلے عطف کریں گے ان تینوں کا ایک دوسرے پر عطف کر کے جوڑ دیں گے کہ یہ تینوں مل گئے اب اس کا حمل کس پر کر دیں گے سکنجبین پر کہ یہ سارے ملے تو کیا کہلائے سکنجبین تو جب ایک شہ کی تقسیم ہو تو کس کی طرف اجزاء کی طرف تو عطف مقدم اور حمل مؤخر اور جب ایک شہ کی تقسیم جو ہے افراد کی طرف ہو تو پھر حمل مقدم ہوتا ہے لہٰذا کلیمہ کس کا نام ہے اسام اور فیل اور حرف تو حمل مقدم ہے یوں کہیں گے کہ کلیمہ اسم ہے اور کلیمہ فیل ہے اور کلیمہ حرف ہے اب عطف سے اب حمل صحیح ہو گیا ایک ایک کا حمل الگ الگ ہو رہا ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو صاحب جامی ہیں صاحب جامی انہوں نے معربوں و مبنیوں سے پہلے قسمانی کا لفظ نکالا اس میں دو تقریریں ہو سکتی ہیں یا تو وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آگے معرب اور مبنی آ رہے ہیں یہ اسم کی قسمیں ہیں اجزاء نہیں ہیں گویا یہ تقسیم الی افراد ہے تقسیم الی اجزاء نہیں اور جگ تقسیم الی افراد ہو تو حمل مقدم ہوتا ہے کس پر عطف پر ورنہ تو بظاہر یہ لگتا تھا وَهُوَ مُعْرَبُ وَمَبْنِيُنْ اسم معرب اور مبنی ہوتا ہے معلومہ وہ درمیان میں واو آیا جمع کے لیے معلومہ ایک ہی چیز معرب اور مبنی ہوگی حالانکہ ایک ہی چیز معرب اور مبنی نہیں ہوتی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں جو معرب ہے وہ مبنی نہیں اور جو مبنی ہے وہ معرب نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی انہوں نے قسمانی لفظ نکال کر کیا بتلا دیا کہ یہ دونوں قسمیں ہیں جب یہ دونوں قسمیں ہیں تو قسموں کے اندر کیا مقدم ہوتا ہے حمل مقدم ہوتا ہے عطف پر یا یہ کہنا چاہتے ہیں صاحب جامی کہ معربوں و مبنیوں اس کو خبر بناو ہی نہ اس کی خبر مہوا کی خبر محضوف ہے اے قسمانی یہ ہے خبر وہوا قسمانی اسم دو قسم پر ہے اور آگے معربوں و مبنیوں اس کو اسی قسمانی سے یا تو بدل بنا دو اور بدل اور مبدل منہو کا عراب ایک ہوتا ہے قسمانی مرفو تھا خبر تھی تو یہ بھی مرفو ہیں یہ بدل ہیں اسے یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے لئے مبتدہ محضوف نکال لو اور چاہے تو دونوں کے لئے ایک ہی مبتدہ محضوف نکال لو کہ ہما معربوں و مبنیوں وہ قسمیں معرب اور مبنی ہیں اسم کی یا دونوں کے لئے الگ الگ مبتدہ محضوف نکال لو احدہما معرب تو معرب کے لئے احدہما مبتدہ محضوف نکال لو و سانیہما لو اور ان کو خبر بنا دو اس کے بعد پھر ہم نے متن حل کیا تھا صاحبِ کافیہ نے معرب کی تعریف کی تھی اور کہا تھا فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِي الْأَصْلِ معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو معرب وہ مرکب ہے معرب کی تعریف کر رہے ہیں معرب کسے کہتے ہیں وہ مرکب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو یعنی وہ اسم جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور میں نے بتلایا تھا ایسی ترکیب مراد ہے جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو تو معرب وہ اسم ہے جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو ایسی ترکیب کے ساتھ جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو اور نیز و مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو یہ دو شرطیں ہیں معرب میں پہلی شرط کیا کہ وہ ترکیب میں ہو اور ترکیب بھی کیسی ہو جس میں اس کا عامل ہو اور دوسری شرط کیا کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین فیل ماضی فیل عمر اور تمام حروف بھئی تو ان کے مشابہ نہ ہو اور میں نے بتلایا تھا ہر مشابہت بھی نہیں مراد کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آگے مبنیات کی بحث میں آئیں گی دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ساری کتاب کو اسی سال تم مت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور وقت میں خوب اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے تو وہاں آ جائے گا خاص مناسبتیں مراد ہیں جیسے ایک مناسبت میں نے ذکر کر دی تھی ایک مناسبت اور وہ کیا کہ یہ اسم اشارہ اور اسمائی موصولہ یہ بھی مبنی ہیں مبنی الاصل دیکھو تین چیزیں ہیں فیل ماضی عمر اور تمام حروف ان میں سے اسم ایک بھی نہیں ہے اسم کے اندر آٹھ قسموں کو ہم نے مبنی قرار دیا ہے اسمیں غیر متمکین کہتے ہیں اور یہ معرب کو کہتے ہیں اسمیں متمکین اور جو مبنی ہوتا ہے اسمیں غیر متمکین اور وہ آٹھ قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک بھی مبنی الاصل نہیں ہے پھر ان کو مبنی کیوں قرار دیا بھئی ان کی دراصل اس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو مبنی قرار دیا ہے اور خاص مشابہتیں مراد ہیں بھئی ان میں سے ایک مشابہت میں ذکر کر رہا ہوں مثلا اسم اشارہ اور اسم موصول یہ دونوں حرف کے مشابہ ہیں اور حرف تو مبنی الاصل ہے تو یہ بھی کیا بن گئے مبنی الاصل بھئی یہ کس طرح حرف کے مشابہ ہیں کہتے ہیں جیسے دیکھو حرف اپنا معنی بیان کرنے میں اور کلموں کے جڑنے کا محتاج ہے جیسے حرف غیر کا محتاج ہے اپنا معنی آدھا کرنے میں اسی طرح اس میں اشارہ بھی محتاج ہے مشارن علی کا اس میں اشارہ بھی محتاج ہے مشارن علی کا تو دیکھو حاضر اس میں اشارہ اس کے ذریعے تو کسی بھی مفرد مذکر چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے تو اگر میں بغیر اشارے کسی رفت کہوں حازہ آپ کو کچھ پتا چلا کیا مراد ہے نہیں کیونکہ حازہ اس کے ذریعے تو کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تو قلم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تو کاغذ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے تو اور کسی بھی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو اس میں اشارہ کا معنی پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک اس کے ساتھ مشارون الے نہیں آئے گا اور مشارون الے کبھی لفظوں میں آتا ہے اور کبھی اس کی طرف اشارہ حصیہ ہوتا ہے یا کوئی قرینہ بتلاتا ہے تو بہرحال مشارون الے کا پتہ چلنا چاہیے چاہے کوئی قرینہ بتلا دے چاہے ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کر دے چاہے لفظ ذکر کر دے کسی نہ کسی طرح مشارون الے کا پتہ چلنا چاہیے مثلا میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں کتاب کی طرف اب آپ سمجھ گئے کہ ہاتھ سے کیا مراد ہے کتاب یہ اشارہ حصیہ ہے اشارہ حصیہ نظر آرہے آپ کو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کبھی ہاتھل کتاب مشارع نیلے کیا کتاب وہ لفظوں کے اندر اس کے ساتھ ذکر ہو گئی اور کبھی کوئی قرینہ ہوتا ہے وہ بتلا دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو بتلا دے کے مشارع نیلے کیا تو معلوم ہوں اس میں اشارہ کس کا محتاج مشارع نیلے کا اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ حرف کے مشابہ ہوا تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا اسی طرح اس میں موصول جو ہے اس کا معنی پورا سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ صلح نہ جوڑا جائے تو وہ صلح کا محتاج ہوا تو وہ بھی حرف کی طرح ہوا جو اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے تو اس لیے اس میں اشارہ بھی مبنی ہے اور اس میں موصول بھی مبنی ہے اس کے بعد صاحب جامی نے وجہ حسر ذکر کی تھی کہ یہ دو قسمیں کیوں ہیں اسم کی معرب اور مبنی تو بتلایا تھا کہ اسم کے اندر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہوگا یا ترکیب میں واقع نہیں ہوگا اور پھر جب ترکیب میں واقع ہو تو پھر وہ مبنی الاصل کے مشابع ہوگا یا مشابع نہیں ہوگا جب جب اسم ترکیب میں بھی ہو اور مبنی الاصل کے مشابع بھی نہ ہو تو پھر وہ معرب کہلائے گا باقی صورتوں میں وہ مبنی کہلائے گا وہ ترکیب میں ہی واقع نہ ہو سرے سے تو بھی وہ مبنی ہے جیسے زید اکیلا لفظ یہ کیا ہے صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہے بھئی زید پر آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں بھئی رفع تو خود نہیں آتا اس کے لئے تو عامل چاہیے یہاں تو کوئی عامل نہیں ہے تو نہ رفع پڑھ سکتے ہیں نہ نصب نہ جر زید یہ کیا ہے یہ مبنی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک اور اسی طرح غلام زیدین غلام کو میں نے زید کے ساتھ جوڑ دیا اب غلام پر آپ رفع پڑھنا چاہتے ہیں نہیں بھئی رفع نصب جر تینوں کے لئے عامل چاہیے یہاں کوئی عامل نہیں ہاں زیدین جو مضافلے ہیں اس پر جر پڑھ رہے ہیں کیونکہ مضافلے کو مضاف جر دیتا ہے تو غلام بھی ترقیب میں ہے زید بھی ترقیب میں ہے لیکن غلام کے ساتھ اس کا عامل نہیں ہے جبکہ زید کے ساتھ اس کا عامل ہے جو اس کو جر دے رہا ہے اور نیز یہ دونوں مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہیں غلام بھی مبنی الاصل کے مشابہ نہیں عام عبارتوں میں آتا ہے غلام کا لفظ تو آپ اس پر رفع نصب اور جر وغیرہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے زید بھی عام عبارتوں میں آتا ہے آپ اس پر رفع نصب جر پڑتے ہیں معلوم ہوا یہ دونوں ممنی الاصل کے مشابہ نہیں وہ شرط تو پوری ہے اور ترکیب میں بھی واقع ہے لیکن ترکیب کے اندر ایک عامل ہے ایک عامل نہیں اور ہم نے کیا کہا تھا ترکیب ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل ہو لہٰذا غلام زیدین اس میں غلام کا لفظ صاحب کافیہ کی تعریف کے مطابق مبنی ہے کیونکہ یہ ایسی ترکیب میں ہے جس میں اس کا عامل ساتھ نہیں جبکہ زید کا لفظ جو ہے صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے ایسی ترکیب جس میں اس کا عامل بھی ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ معرب ہے اب دیکھئے آگے بھئی کہتے ہیں فَالْمَعْرَبُ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِّنَ الْإِسْمِ الْمُرَكَّبُ اَيْلِ اسْمُ الَّذِي رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ تَرْكِبًا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ عَامِلُهُ بھئی مطن کیا ہے فَالْمَعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِي الْأَصْلِ نظر ہے مطن پر فَالْمَعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِي الْأَصْلِ صاحبِ جامی نے معرب کے بعد لفظ نکالا فَالْمَعْرَبُ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِّنَ الْإِسْمِ کہ معرب وہ ولا مراد ہے جو اسم کی قسم ہے مطلق معرب مراد نہیں ہے بھئی بھئی یہ کیوں یہ صاحبِ جامی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اشکال یہ ہوتا ہے سنیے بھئی آپ کی معرب کی یہ تعریف فیلِ مزارے کو شامل نہیں حالانکہ فیلِ مزارے بھی معرب ہے آپ جانتے ہیں بھئی يَذْرِبُ دیکھو رفع ہے لَنْ يَذْرِبَ دیکھو نصب آیا اور لَمْ يَذْرِبُ دیکھو جَزَم آیا تو فیلِ مزارے بھی کیا ہے معرب ہے اس کا آخر بھی بدلتا ہے بھئی آپ آمیل کے بدلنے سے تو وہ بھی معرب ہے لیکن آپ کی یہ تعریف فیلِ مزارے کو شامل نہیں تو آپ کی یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں کیونکہ یہ تعریف فیلِ مزارے پر صادق نہیں آتی فیلِ مزارے میں یاد رکھو بھئی دو مذہب ہیں بھئی ایک ہے بسرہ والوں کا مذہب علماء نحو ہیں جو بسرہ کے اور دوسرے ہے کوفہ کے نحوی بسرہ کے نحوی کہتے ہیں کہ فیلِ مزارے بھی اصل میں مبنی تھا بھئی ہر فیل اصل کے اعتبار سے مبنی ہوتا ہے تو فیلِ مزارے بھی کیا تھا؟ فیل ہے اور فیل اصل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی تو فیلِ مزارے بھی مبنی تھا اصل میں لیکن پھر اس کی مشابہت آگئی اسم فائل کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اسی لئے اس کو فیلِ مزارع کہتے ہیں مزارع کا معنی ہے مشابہ یہ کس کے مشابہ ہے؟ اسم فائل کے بات سمجھ میں آرہی ہے فیلِ مزارے کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی ہدایت و نح میں بھی کافیہ میں بھی تو وہاں تفصیل بیان ہوتی ہے کہ فیلِ مزارے کو فیلِ مزارے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسم فائل کے مشابہ ہے لفظوں میں بھی اس کے مشابہ معنی میں بھی اس کے مشابہ لفظوں میں اس طرح مشابہ کہ جتنے حروف فیلِ مزارے کے ہوتے ہیں اتنے ہی حروف اسم فائل کے بھی ہوتے ہیں یزریبو کتنے حروف؟ چار زاربن اسی سے اسم فائل کتنے حروف؟ چار اچھا یکرمو کتنے حروف؟ چار یکرمو چار حروف اور مکرمن اس کے بھی کتنے حروف چار یستخرجو کتنے حروف یستخرجو کتنے حروف چھے اور مستخرجن اس کے بھی کتنے حروف چھے تو حروف بھی برابر ہوتے ہیں نیز حرکات اور سکنات بھی برابر ہوتی ہیں فیل مزارے کے اندر جس حرف پر حرکت آئے گی اسم فائل میں بھی وہاں جو حرف آ رہا ہوگا وہاں پر حرکت آئے گی یعنی یوں کہو کہ فیل مزارے اور اسم فائل ساکن کے مقابلے میں ساکن آئے گا اور متحرک کے مقابلے میں متحرک آئے گا یستخرجو یستخرجو دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن توجہ ہے یستخرجو سین بھی ساکن اور خوا بھی ساکن دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن مستخرجو اس میں فائل لے آو اس میں بھی دیکھو دوسرا حرف بھی ساکن اور چوتھا بھی ساکن یزریبو جی کونسا ساکین دوسرا زاربن کونسا ساکین دوسرا تو حرکات و سکنات میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں حروف کی تعداد میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں نیس جیسے فیل مزارے پر تاقید والا لام داخل ہوتا ہے لَعَذْرِبَنَّا دیکھا لامِ تاقید آگیا اسی طرح اسم فائل پر بھی لامِ تاقید داخل ہوتا ہے اِنَّ زَيْدًا لَزَارِبُن بات سمجھ میں آرہی تو دیکھو لفظوں میں بھی مشابہت ہے اور معنی میں بھی مشابہت ہے جیسے فیل مزارے حال اور استقبال کے لیے آتا ہے اسی طرح اسم فائل بھی حال اور استقبال کے لیے آتا ہے تو لفظوں میں بھی مشابہت اور معنی میں بھی مشابہت تو فیل مزارے اصل میں کیا تھا؟ مبنی پھر اسم فائل کے ساتھ مشابہت آئی تو کیا بن گیا؟ مورب بن گیا تو اشکال یہ ہوتا ہے آپ کی یہ مورب کی تاریخ جامع نہیں معارب تو اسم بھی ہوتا ہے فیل مزارے بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی اس تعریف سے فیل مزارے تعریف سے خارج ہو گیا کیونکہ آپ نے کیا تعریف کی معارب کی وہ مرقب جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور فیل مزارے تو مبنی الاصل کے مشابہ ہے فیل مزارے بھی اصل میں کیا تھا جیسے مبنی الاصل اصل کے اعتبار سے مبنی ہے فیل مزارے بھی اصل کے اعتبار سے کیا ہے مبنی ہے تو اس کی ان کے ساتھ مشابہت آ گئی تو آپ کی تاریف فیل مزارے کو شامل نہیں حالانکہ وہ بھی معارب ہے تو فیل مزارے آپ کی تاریف سے خارج ہو گیا حالانکہ اس کو بھی داخل ہونا چاہیے تھا فیل مزارے کا کیا اشکال ہوا کہ آپ کی تاریف جامع نہیں ہے فیل مزارے بھی معارب ہے اور آپ کی تاریف اس پر صادق نہیں آ رہی وہ اس میں داخل نہیں ہو رہا اور نیز آپ کی یہ تاریف مانع بھی نہیں ہے اس میں غیر داخل ہو رہا ہے غیر داخل ہو رہا ہے جیسے زاربہ زیدن زاربہ فعل ماضی ہے اور اس کو ہم نے کس کے ساتھ جوڑ دیا زید کے ساتھ تو یہ ترکیب میں واقع ہے زاربہ زیدن کس میں واقع ہے ترکیب میں واقع ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود مبنی الاصل ہے جب خود مبنی الاصل ہے تو مبنی الاصل کے مشابہ ہوا نہیں دیکھو دونوں شرطیں پوری ترکیب میں بھی واقع زربہ زیدن اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں تو یہ تعریف میں داخل ہو گیا اس کو بھی معرب کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو مبنی الاصل ہے نیز فیل امر بھی اس میں داخل ہو گیا ازریب زیدن ازری فیل امر کس میں واقع ہے ترکیب میں اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو خود کیا ہے مبنی الاصل تو یہ بھی کیا ہے معرب کی تعریف میں داخل ہو گیا نیز مررت بزیدن مررت بزیدن یہ بزیدن حرف جر ہے جار رہا حرف جر یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو خود کیا ہے مبنی الاصل ہے یہ خود کیا ہے تو زاربہ زیدن میں زاربہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو خود مبنی الاصل ہے عظریب زیدن عظریب ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں کیونکہ یہ تو خود کیا ہے مبنی الاصل ہے اور مرر طبی زیدین کے اندر جو با ہے یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو خود کیا ہے مبنی الاصل تو یہ تینوں بھی مورب کی تعریف میں داخل ہو گئے تو آپ کی تعریف مانع نہیں دخول غیر سے غیر مورب اس میں داخل ہو رہے ہیں آپ کی تعریف جامع بھی نہیں کیونکہ اس سے فیل مزارع خارج ہو رہا ہے اور آپ کی تاریح مانع میں نہیں کیونکہ فیل ماضی فیل امر اور حروف بھی اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں شارع جامع کہتے ہیں فَالْمُعْرَبُ الَّذِي هُوَ قِسْمٌ مِّنَ الْإِسْمِ کہ بھئی معرب وہ ولا معرب جو اسم کی قسم ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں توجہ ہے ہم کس معرب کی بات کر رہے ہیں وہ معرب جو اسم کی قسم ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو فیل مزارع تو داخل نہیں ہوا آپ کا اشکال تھا کہ فیل مزارع کیوں نہیں داخل ہو رہا اس کو بھی داخل ہونا چاہیے بھئی ہم بات ہی اسم کی کر رہے ہیں فیل مزارع تو فیل ہے وہ تو اس کے اندر داخل ہونا بھی نہیں چاہیے اس کی بات ہی ہم نہیں کر رہے تو فیل مزارع اگر نہیں داخل ہوا تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے اور باقی آپ نے کیا کہا تھا کہ فیل ماضی داخل ہو رہا ہے فیل امر داخل ہو رہا ہے اور تمام حروف داخل ہو رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ بھئی یہ نہیں داخل ہو سکتے ہم اس مورب کی بات کر رہے ہیں جو اسم ہو اور یہ تو فیل ہیں یا حروف ہیں یہ تو داخل ہی نہیں ہو سکتے اس کے اندر بات سمجھ میں آگئے تو لہذا فالمعرب الَّذِي هُوَ قِسْمُ مِنَ الْإِسْمِ پس وہ مورب جو اسم کی قسم ہے وہ مورب جو اسم کی قسم ہے بھئی پیچھے ابھی بتایا اسم کی قسم ہے تو اسم ہوا مقسم اور معرب اور مبنی کیا ہوئی اس کے قسم ہے توجہ ہے ہمارے ہاں رائد یہ ہے امومن کہتے ہیں مقسم بھئی مقسم کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی سنو ایک ہوتا ہے مقسم ایک ہے قسم ایک ہے قسم بھئی مقسم قسم اور قسم جیسے کہتے ہیں الْقَلِمَةُ اِسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن تو یہ اسم فیل اور حرف یہ قسمیں ہیں کس کی کلمہ کی تو کلمہ کو کہیں گے مقسم بھئی کیا کہیں گے مقسم اس میں ظرف کا سیغہ ہے تقسیم ہونے کی جگہ یہ کلمہ کیا ہے ان کے تقسیم ہونے کی جگہ ہے یعنی اسی کی یہ قسمیں ہیں یہی کلمہ تقسیم ہوا ہے تین قسموں کے اندر تو جس کی قسمیں ہوں اس کو مقسم کہتے ہیں تو کلمہ جو ہے اسم فیل اور حرف کی طرف نظر کریں تو کلمہ کو کیا کہیں گے مقسم اور اسم فیل اور حرف ان کو کلمہ کی طرف دیکھیں تو کیا کہیں گے قسم کہیں گے کہ یہ کلمہ کی قسمیں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کو قسیم کہتے ہیں قسیم قسیم انہیں دوسرے کے مقابل ہیں اسم قسیم ہے کس کی فیل اور حرف کی اور فیل قسیم ہے کس کی اسم اور حرف کی اور حرف قسیم ہے کس کی اسم اور فیل کی تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے تو مقسم کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ اسم فیل اور حرف قسم کہلاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو یہ قسیم کہلاتے ہیں اور جس کی یہ قسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں مقسم کہتے ہیں ہمارے ہاں جو رائش ہے عموماً مقسم کہتے ہیں مقسم کہتے ہیں لیکن صحیح لفظ مقسم ہے بھئی قسمہ یقسم باب زربہ ہے بھئی اور قسمہ یقسم اسے اس میں ظرف کیا آئے گا مقسم آئے گا بھئی تو یہ معرب بھی اسم کی قسم ہے تو یہ بھی اسم ہی ہوگا تو کہتے ہیں فَالْمُعْرَبُ الَّذِي هُوَ قِسْمُ مِّنَ الْإِسْمِ الْمُرَكَّبُ اَيِلْ لِسْمُ الَّذِي رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ المرقب کے بعد شارح جامی فرما رہے ہیں اَيِلْ لِسْمُ الَّذِي رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ یعنی وہ اسم جس کو جوڑا گیا ہو غیر کے ساتھ ترکیباً ایسی ترکیب میں يَتَحَقَّقُ مَعَهُ عَامِلُهُ جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے ایسی ترکیب جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے یہ دراصل اعتراض ہوتا تھا صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا فَالْمَعَرَبُ الْمُرَكَّبُ معرب جو ہے وہ مرقب ہوتا ہے توجہ ہے وہ مرقب ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابین نہ ہو تو اشکال ہوتا ہے کہ معرب کس کی قسم ہے اسم کی اور اسم کس کی قسم ہے کلمہ کی اور کلمہ کی تعریف میں آیا تھا الْقَلِمَةُ اللَّفْزُ وُزِعَ لِمَعْنَمْ مُفْرَدِن وہاں افراد کی قیدائی تھی باقائدہ معلوم ہوا اسم تو مفرد ہوگا جب اسم مفرد ہے تو معرب بھی کیا ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے تو معرب تو مفرد ہوتا ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا معرب مرقب ہوتا ہے تو آپ کی بات صحیح نہیں معرب مرقب نہیں ہوتا معرب مفرد ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا کہ یہ المرقب اس کا موصوف محضوف ہے بھئی موصوف موصوف کیا ہے الاسم فَالْمُعْرَبُ الْإِسْمُ الْمُرَقَبُ فَالْمُعْرَبُ دیکھا معرب وہ اسم ہے جو مرقب ہو یعنی جس کو ترقیب میں جوڑا گیا ہو کیا جواب دے دیا کہ اس کا موصوف المرقب کا موصوف محضوف ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الیفلام دو قسم پر ہے ایک الیفلام اسمی اور ایک الیفلام حرفی الیفلام اسمی کسے کہتے ہیں جو اس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ کیا ہے دراصل یہ اس میں موصول ہے تو اززاربو کس معنی میں ہے اللذی یزربو اور المزروب کس معنی میں ہے اللذی یزربو تو بتلائیں گے آپ کو کہ یہاں پر بھی جو المرقب آیا یہ مرقب اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اس پر الیفلام داخل ہے اور یہ کس معنی میں ہے الَّذِي رُکِّبَ مَعَغَيْرِهِ تو یہ کس معنی میں ہے المرقب الَّذِي رُکِّبَ مَعَغَيْرِهِ اس کا موصوف محضوف ہے الاسم اور یہ کس معنی میں ہے الَّذِي رُکِّبَ مَعَغَيْرِهِ عبارت کیا بن گئی فَالْمُعَرَبُ لِسْمُ الَّذِي رُکِّبَ مَعَغَيْرِهِ پس معرب وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو جس کو جوڑا گیا ہو معا غیر ہی اپنے غیر کے ساتھ توجہ ہے اب اشکال ختم ہو گیا آپ نے کیا کہا تھا معرب کو تو مرکب نہیں ہونا چاہیے آپ نے تو کیا کہہ دیا معرب مرکب ہے تو جواب دے دیا کہ بھئی مرکب یہ خبر نہیں ہے المرکب بلکہ اس کا موصوف محضوف ہے الاسم المرکب وہ اسم جو مرکب ہو یعنی جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو بات سمجھ میں آگئے اور وہ اسم جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو ظاہر سی بات ہے وہ تو مفرد ہی ہوگا بھئی تو حاصل کلام یہ کہ یہاں جو مرکب کا لفظ آیا یہ اس مرکب کے معنی میں نہیں ہے جو مفرد کے مقابلے میں آتا ہے ایک ہوتا ہے مفرد ایک ہوتا ہے مرکب تو یہاں جو مرکب آیا اس سے وہ والا مرکب نہیں مراد جو کس کے مقابلے میں ہے نہیں توجہ سبق کی طرف بھئی اشکال کیا ہوا تھا آپ نے کیا کہا کہ مرکب کو تو مفرد ہونا چاہیے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہہ دیا مرکب کیا ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی دراصل آپ غلط سمجھے ہیں آپ سمجھے یہ مرکب سے کونسا مرکب مراد ہے جو کس کے مقابلے میں آئے مفرد کے مقابلے میں جب یہ مرکب ہے تو معلوم ہے مفرد نہیں مرکب ہے تو مفرد نہیں تو کہتے ہیں یہاں یہ مرکب آیا یہ وہ مرکب نہیں ہے جو مفرد کے مقابلے میں آتا ہے بلکہ یہاں مرکب بمانے اللذی رکی بمع غیری ہی وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو وہ مرکب جو مفرد کے مقابلے میں آتا ہے وہ مرکب بی نفسی ہی ہوتا ہے اور یہ مرکب بی غیری ہی مراد ہے تو بجو ہے غلام زیدن غلام زیدن دیکھو یہ سارا مجموعہ اس میں کتنے لفظ ہیں دو لفظ ہیں مفرد لفظ کسے کہتے ہیں یاد ہے یا بھول گئے مفرد لفظ کسے کہتے ہیں اور مفرد معنی کسے کہتے ہیں شابش جوزے لفظ اگر جوزے معنی پر دلالت کرے تو وہ لفظ بھی مرکب اور وہ معنی بھی مرکب اور اگر جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ لفظ بھی مفرد اور معنی بھی مفرد تو یہاں جو مرکب کا لفظ آیا آپ سمجھئے یہ وہ مرکب ہے جو مفرد کے مقابلے میں آتا ہے لیکن یہاں وہ مرکب نہیں مراد بلکہ یہاں مراد ہے ما رکی با بی غیری ہی جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو یاد رکھو یہ جو مرکب ہے نا یہ دو قسم پر ہے ایک مرکب بی نفسی ہی ایک ہے مرکب بی غیری ہی ایک مرکب بی نفسی ہی ایک مرکب بی غیری ہی آپ سمجھے شاید اس مرکب سے مرکب بی نفسی ہی مراد ہے حالانکہ اس سے مرکب بی نفسی ہی نہیں بلکہ مرکب بی غیری ہی مراد ہے مرکب بی غیری ہی کس طرح دیکھو غلام زیدین یہ دو لفظ ہیں اس سارے کا مجموعہ دونوں کا مجموعہ یہ کیا کہلائے گا مرکب یہ مرکب بی نفسی ہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مرکب ہے اس میں دو کلمیں ہیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو اس میں کتنے کلمیں ہیں دو تو یہ غلام زیدین یہ سارا کیا ہے مرکب بی نفسی ہی ہے اور ایک ہوتا ہے مرکب بی غیری ہی وہ جو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو تو اس غلام زیدین کے اندر غلام یہ مرکب بی غیری ہی ہے اس غلام کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ اور زید کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ غلام کے ساتھ تو اس سارے مجموعہ میں غلام کے بارے میں کہیں گے صرف لفظ غلام کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مرکب بی غیری ہی ہے اس کو غیر کے ساتھ جڑا گیا ہے اسی طرح زید کے لفظ کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے مرکب بغیری ہی ہے اس کو غلام کے ساتھ جڑا گیا ہے اور دونوں کا مجموعہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے مرکب بی نفسی ہی تو آپ مرکب سے سمجھے شاید مرکب بی نفسی ہی مراد ہے حالانکہ مرکب بی نفسی ہی یہاں نہیں مراد بلکہ مرکب بی غیری ہی وہ کا مفردی لیکن غیر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَالْمُعْرَبُ الَّذِي هُوَ قِسْمُ مِنَ الْإِسْمِ پس وہ مورد جو کہ اسم کی قسم ہے المرکب اَيِلْ لِسْمُ الَّذِي دیکھا المرکب میں میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ اس کا محضوف محضوف ہے الْإِسْمُ اور یہ المرکب کس معنی میں ہے الَّذِي رُكِّبَ مَعَا غَيْرِهِ اب دیکھو شارح جامی یوں کریں گے آگئے الَّذِي رُكِّبَ مَعَا غَيْرِهِ بھی لائیں گے یہ کس کا ترجمہ کریں گے المرکب کا اور اس سے پہلے الْإِسْمُ کا لفظ بھی نکال دیں گے بتلا دیں گے کہ اس سے پہلے محضوف بھی محضوف ہے یہاں پر عبارت سمجھ میں آرہی ہے الْمُرَكَب کو بھی کھول لیں گے اور اس سے پہلے اسم کا لفظ بھی لے آئیں گے تو کہتے ہیں الْمُرَكَبُ اَيِّلِ اسْمُ الَّذِي رُكِّبَ مَعَا غَيْرِهِ یعنی وہ اسم جس کو جوڑا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ اپنے علاوہ کے ساتھ اور میں نے بتلایا تھا ترکیب بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر اس کا عامل بھی پایا جائے بھئی عامل بھی پایا جائے بھئی تو کہتے ہیں ترکیب بھئی ایسی ترکیب یہ مفہول مطلق واقع ہو رہا ہے پیچھے رُكِّبا فیل آیا الَّذِي رُكِّبَ مَعَا غَيْرِهِ اور ترکیبا یہ کیا واقع ہو رہا ہے مستر ہے جو ماں قبل فیل کے معنی میں ہے اس کو مفہول مطلق کہتے ہیں اور ترکیبا نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد یتحقق فیل آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصول صفت کا ترمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو کہتے ہیں اَيَلِ اسْمُ الَّذِي رُكِّبَ مَعَا غَيْرِهِ یعنی وہ اسم جس کو غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو ترکیبا یہ تحقق معاہ عاملہ ایسی ترکیب کے جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو عامل بھی ساتھ موجود ہو میں نے بتلایا کہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک اکیلہ زید کا لفظ یہ بھی مبنی ہے اور غلام زیدین کے اندر یہ جو غلام کا لفظ ہے یہ بھی مبنی کیونکہ یہ اگرچہ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی ہے لیکن اس غلام پر کوئی عامل نہیں ہے جو اس کو رفع نصب یا جر دے تو ترکیب بھی کیسی ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل بھی ہو اسی لئے یہ قید لگا دی تاکہ غلام زیدین کے اندر جو غلام کا لفظ ہے وہ معرب ہونے سے نکل جائے وہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک معرب نہیں ہے تو صاحبِ جامی بتلاتے ہیں ترکیب ہیں اتحقق معاہ عاملہ ایسی ترکیب جس میں اس کے ساتھ اس کا عامل بھی پایا جائے جس میں اس کا عامل بھی پایا جائے اب ہر وہ اسم اس کے اندر آ گیا جو ترکیب میں ہو اور اس کا عامل بھی پایا جائے اور وہ ممنع الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو زیدن قائمون زیدن کیا ہے اسم ہے مبتدہ ہے اور قائمون بھی اسم ہے اور خبر ہے توجہ ہے خبر ہے اور نیز نیز یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ترکیب میں بھی واقع ہیں اور ترکیب بھی ایسی ہے کہ جن کے اندر ان کا عامل بھی موجود ہے زیدن قائمون ان دونوں میں کیا عامل ہے ابتدہ عامل ہے کیا عامل ہے ابتدہ کسے کہتے ہیں شروع کرنا یہ تو لفظی معنی ہے بھئی طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابتدہ کیا چیز ہے بھئی ابتدہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسم مسند الے یا مسند بن رہا ہو اور عامل کوئی نہ ہو تو یہ ہے ابتدہ ایک اسم کیا بن رہا ہو مسند یا مسند الے بن رہا ہو اور عامل لفظی کوئی نہ ہو عامل نہ کہیں یوں کہ عامل لفظی ایک اسم مسند یا مسند الے بن رہا ہے اور عامل لفظی کوئی نہیں تو بس کہتے ہیں اس میں ابتدہ عامل ہے کسے کہیں گے دھورا ہو ذرا کوئی اسم مسند الے یا مسند بن رہا ہو اور کوئی عامل لفظی نہ ہو تو کیا کہیں گے ان میں عامل کیا ہے ابتداء ہے مصند اور مصند علیہ کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتداء مصند ہے مصند علیہ کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتداء اب صرف اس میں مبتداء اور خبر داخل ہوگے باقی کوئی بھی نہیں اس میں صرف دو چیزیں آئیں مبتداء اور خبر یہ دونوں مبتداء ہوتا ہے مصند علیہ اور خبر کیا ہوتی ہے مصند تو ایک قسم مصند علیہ بن رہا ہے ایک کیا بن رہا ہے مصند اور عامل لفظی سے دونوں خالی ہیں کوئی عاملِ لفظی یہاں موجود نہیں جو ان کو رفع دے رہا ہو تو کیا کہیں گے جب عاملِ لفظی نہیں ہے تو عامل کون ہے ابتداء ہے کیا ہے ابتداء یہ مرفوہ ہیں ابتداء کی وجہ سے زیدن قائمون زیدن کو رفع کس نے دیا ابتداء نے قائمون کو رفع کس نے دیا ابتداء ابتداء کس چیز کا نام ہے عاملِ لفظی سے خالی ہونا کس کا مسند اور مسند علیہ کا ہر لفظ کا نہیں مسند علیہ کا عاملِ لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتداء بھئی ابتداء تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا مورب وہ ہے جو ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس کے میں اس کا عامل بھی پایا جائے بھئی عامل بھی پایا جائے اب زیدن قائمون دو عسم ہیں ایک مسند علیہ بن رہا ہے ایک مسند بن رہا ہے اور دونوں میں ابتداء بھی عامل ہے تو یہ دونوں ترکیب میں بھی واقع ہیں اور ترکیب بھی ایسی ہے کہ ان کے اندر ان کا عامل بھی ہے عامل کیا ابتداء بات سمجھ میں آیا ابتداء یہاں ان کو رفع دے رہی ہے یعنی یوں کہا عاملِ لفظی نہیں ہوتا تو پھر وہاں عامل کس کو بناتے ہیں ابتداء کو عامل قرار دیتے ہیں اور یہ صرف مبتداء اور خبر میں ہے اور جگہ نہیں تو یہ دونوں عاملِ لفظی سے خالی ہیں تو زیدن قائمون یہ مسند علیہ اور مسند ہیں اور عاملِ لفظی سے خالی تو ان کے اندر ابتداء عامل ہے تو زیدن قائمون اس میں ترکیب بھی ہے یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایسی ترکیب ہے جن میں عامل بھی پایا جا رہا ہے معنوی ہے اب وہ عامل معنوی ہے لفظوں میں نہیں ہے لفظوں میں تو صرف زید اور قائم ہیں معمول موجود ہیں لفظوں میں لفظوں کے اندر عامل موجود نہیں ہے عامل معنوی یہ ایک معنوی چیز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی ابتداء ہے تو یہ ایسی ترکیب ہے جس میں ان کا عامل بھی ہے اور نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں نہ زید کی مشابہت ہے مبنی الاصل سے نہ قائمون کی تو اب زید اور قائمون دونوں مورب کی تاریخ میں داخل ہو گئے غلام زیدن میں جو غلام تھا وہ تو داخل نہیں ہو رہا تھا کیوں نہیں ہو رہا تھا کیونکہ عامل نہیں تھا لیکن زید ان قائمون دونوں داخل ہو گئے کیونکہ دونوں میں عامل ہے بھئی اور نیز قامہ فیل یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لئے جمع کے لئے یہ سب کھڑے ہو گئے اب یہ جو یہ بھی ترکیب میں واقع ہے قامہ کے ساتھ قامہ تو فیل ہے نا ہم فیل کی بات تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف اسم کی بات کر رہے ہیں مورب کی بات کر رہے ہیں وہ مورب جو اسم ہوتا ہے تو قامہ کی تو بات نہیں قامہ ہاولائی کے اندر قامہ مسند ہے اور ہاولائی اس کا فاعل ہے فاعل تو یہ ترکیب میں واقع ہے ہاولائی اور ترکیب بھی کیسی ہے ترکیب بھی ایسی ہے جس میں اس کا عامل یعنی قامہ بھی موجود ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا آپ کہیں گے یہ تو مبنی الاصل کے مشابہ ہے یہ مورب میں کیسے داخل نہیں بھئی ابھی اللذی لم یشبہ مبنی الاصل یہ قیتو ابھی آگے آنے والی ہے ابھی تو جب مرکب کہا کیا کہا مرکب کہا تو یہ قامہ ہاولائی والا ہاولائی بھی تعریف میں داخل ہو گیا آگے جب کہیں گے اللذی لم یشبہ مبنی الاصل پھر یہ نکل جائے گا یہ تو مبنی الاصل کے مشابہ ہے اس میں اشارہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ابھی جب المرکب کہا تو اس کے اندر ہر وہ اسم آگیا جو ترکیب میں بھی ہو اور ساتھ عامل بھی ہو اور باقیوں کے اندر تو عامل لفظوں میں ہوتا ہے وہ تو بات ظاہر تھی مبتدہ اور خبر میں تو عامل لفظوں میں نہیں ہوتا بتایا وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ مبتدہ اور خبر دونوں قسمیں واقع ہیں ترکیب میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ترکیب بھی کیسی ہے کہ اس ترکیب میں ان کا عامل معنوی بھی موجود ہے بھئی یہ بھی داخل ہو گئے مورب کی تعریف میں اور ہاولائی بھی مورب کی تعریف میں داخل ہو گیا کیونکہ قامہ ہاولائی کے اندر ہاؤلائی وہ ترکیب میں واقع ہے اور ایسی ترکیب ہے جس میں اس کا عامل بھی ہے اس کو مورب کی تاریخ سے آگے چل کر ہم نکال دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِيهِ زَيْدٌ وَقَائِمٌ وَهَا اُلَائِی تو اس مرکب کے اندر داخل ہو گیا زید بھی اور قائم بھی اور ہاؤلائی بھی فی قولی کا جو کہ آپ کے اس قول میں ہے زیدن قائم دیکھو اس قول میں زیدن اور قائم یہ دونوں مبتدہ خبر ہیں یہ بھی داخل ہو گئے اس مرکب میں وَقَامَ هَا اُلَائِی اور جیسے قَامَ هَا اُلَائِی کے اندر ہاؤلائی ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا بخلاف اِمَا لَيْسَ بِمُرَقَبٍ اَصْرًا بخلاف اس اسم کے جو مرکب ہی نہ ہو اصلا اَيْ قَطْعًا جو قطعی طور پر یعنی سیرے سے مرکب ہی نہ ہو مِنَ الْأَصْمَ الْمَعْدُودَتِ یعنی وہ اسمہ جن کو شمار کیا جاتا ہے بھئی بعض اوقات آپ چیزوں کو شمار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جیسے استاذ آپ کو کہتا ہے بھئی حروف تحجی سناو تو آپ کیسے سناتے ہیں عَلِفْ بَعْتَسَ جِمْحَاخَ تو دیکھو یہ آپ حروف تحجی سنا رہے ہیں آپ ان کو شمار کر رہے ہیں اسی طرح کبھی آپ اور چیزیں گنتے ہیں آپ چیزوں کو گن رہے ہوتے ہیں یا جیسے اپنے ساتھیوں کو شمار کر رہے ہیں گن رہے ہیں زید، عمر، بکر، خالد، عثمان وغیرہ یہ لفظ آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں آپ یہاں دیکھو ترکیب ہی نہیں ہے سیرے سے یہ تو آپ صرف شمار کر رہے ہیں ترکیب ہے یہاں کوئی ترکیب نہیں ہے آپ لفظوں کو یہ الگ الگ شمار کرتے جا رہے ہیں حروف تحجی کیا ہیں الف پھر با پھر تا پھر سا یہ صرف شمار کر رہے ہیں یہاں ترکیب نہیں یہ اپنے ساتھیوں کو شمار کرتے ہیں زید، عمر، بکر، خالد تو یہ صرف شمار کر رہے ہیں تو یہ جو اسماء معدودہ ہیں اسماء معدودہ یاد رکھو یہ صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مبنی ہیں کیونکہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ترکیب بھی ہونی چاہیے اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں عامل بھی ساتھ ہو اور نیز وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو یہ اسماء معدودہ تعریف میں داخل ہوئے یا نکل گئے المرکب کہتے ہی یہ نکل گئے کیونکہ یہ تو ترکیب میں واقع نہیں ہیں تو کہتے ہیں بخلافی ما لیسا بھی مرکبین اصلاً بخلاف وہ اسم جو سیرے سے مرکب ہی نہ ہو من الاصماء المعدودہ تھی اسماء معدودہ میں سے یعنی وہ اسماء جن کو شمار کیا جائے نحو علف باتا جی آگے زید، عمر، بکر یہ الگ الگ شمار کر رہے ہیں بخلافی ما ہوا مرکب معا غیرہ بخلاف اس کے جو غیر کے ساتھ مرکب ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہے لیکن لا ترکیبین یتحقق معاہ عاملوہ لیکن وہ ایسی ترکیب میں نہیں ہے جس میں اس کا عامل بھی ساتھ پایا جا رہا ہو کا غلامین جیسے کہ غلام کا لفظ ہے فی غلام زیدین غلامین غلام زیدین اس کو ذرا الگ کر لو یہاں تو فی کی اس وجہ سے جر ہم نے پڑھ لیا بلکہ اس کو بھی اسی طرح پڑھ لو فی غلام زیدین فی غلام زیدین جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا الف با تا زید عمر بکر زیدن نہیں پڑھنا عمرون نہیں پڑھنا بکرون نہیں پڑھنا کیونکہ یہ صرف اسماء معدودہ ہیں شمار کیے جا رہے ہیں ترکیب میں نہیں ہیں اور رفع کے لئے عامل چاہیے ہوتا ہے تو یہاں بھی کیسے پڑھو کہ غلام فی غلام زیدین جیسے غلام زیدین کے اندر غلام کا لفظ ہے بھئی یہ اگرچہ ترکیب میں ہے لیکن ترکیب میں اس کا عامل ساتھ نہیں تو صاحب کافیہ کے نزدیک یہ بھی کس میں سے ہے یہ مبنیات میں سے ہے کس میں سے ہے پھر سنو حاصل کلام صاحب کافیہ کی تعریف چل رہی ہے معرب کی صاحب کافیہ نے کیا فرمایا معرب وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو توجہ ہے جب یہ کہا تو زیدن قائمن مبتدار خبر دونوں بھی اس کے اندر داخل ہو گئے قامہا اولائی یہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ یہ سب ترکیب میں بھی ہیں اور ساتھ ان کا عامل بھی ہے اسمہ معدودہ نکل گئے کیونکہ وہ تو سرے سے ترکیب میں ہی نہیں اسی طرح غلام زیدن میں جو غلام ہے یہ بھی کیا ہوا نکل گیا کیونکہ یہ ترکیب میں تو ہے لیکن ساتھ اس کا عامل نہیں یہ سارے صاحب کافیہ کے نزدیک مبنی ہیں کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ مبنیات کی قبیل سے ہیں مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک کون سارے جو سرے سے ترکیب میں ہی واقع نہ ہو یعنی اسمہ معدودہ اور یا جو ترکیب میں تو واقع ہے لیکن ایسی ترکیب نہیں ہے جس میں اس کا عامل ہو یہ سارے کس میں داخل ہو گئے مبنیات میں داخل ہو گئے یہ مبنیات کی قبیل سے ہیں مصنف کے نزدیک بھئی یہ دوسری قیدہ آگئے لم یشبہ لم یشبہ کے بعد صاحب جامی اس کا معنی کر رہے ہیں یہاں مشابہت سے مناسبت مراد ہے مشابہت تو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز دوسری چیز جیسی ہو صفت کے اندر آپ کہتے ہیں زیدن کل آسدی زید شیر جیسا ہے فی شجاعتی بہادری میں تو مشابہت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز جیسی ہو کس چیز کے اندر صفت کے اندر ایک چیز دوسری چیز جیسی ہو صفت کے اندر بھئی تو یہاں صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہاں مشابہت سے مشابہت نہیں مراد بلکہ مناسبت مراد ہے کیونکہ اگر مشابہت کہا جائے مشابہت پھر تو ہر معرب وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے ہر پھر تو معرب کوئی بچے گئے ہی نہیں کیوں کیونکہ معرب بھی لفظ ہوتا ہے اور مبنی الاصل بھی کیا ہیں لفظ ہیں یا معرب بھی ایک کلیمہ ہے وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اور مبنی الاصل بھی کیا ہے ایک کلیمہ ہے جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہے تو مشابہت ہے یا نہیں تو مشابہت تو ہے تو بتلائیں گے آپ کو کہ نہیں بھئی یہاں مشابہت نہیں مراد وصف کے اندر اشتراک مراد نہیں ہے بلکہ مناسبت مراد ہے اور کچھ خاص مناسبتیں ہیں وہ مراد ہیں ہر مناسبت بھی مراد نہیں ہے تو یہاں مشابہت جو ہے مناسبت کے معنی میں ہے الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ اَيْ لَمْ يُنَاسِبْ یعنی مناسب نہ ہو مناسبتم مؤثرتم فی منعِ الْعَعْرَابِ بتلا رہے ہیں مناسبت سے ہر مناسبت مراد نہیں ہے مناسبت عام ہے وہ ہر طرح کی مناسبت ہو سکتی ہے یاد رکھو یہاں علماء ذکر فرماتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ان میں اشتراک چار طرح اشتراک ہو سکتا ہے کبھی دو چیزوں کی جن سے ایک ہوتی ہے کبھی دو کی نع ایک ہوتی ہے کبھی دونوں کی صفت ایک ہوتی ہے اور کبھی دونوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے دو چیزوں میں اشتراک چار طرح ہو سکتا ہے یا دونوں کی جن سے ایک ہوگی یا دونوں کی نع ایک ہوگی یا دونوں کی صفت ایک ہوگی یا دونوں کی صورت ایک جیسی ہوگی جن سے ایک جیسی ہو جیسے آپ کہیں انسان اور گائے بیل بکری سب کی جنس حیوان ہے تو ہم کہیں گے یہ انسان اور گائے بیل بکری یہ سب حیوان ہونے میں شریک ہیں اور کبھی کبھار جو اشتراک ہوتا ہے وہ نوع میں ہوتا ہے جیسے زید عمر اور بکر یہ سب کیا ہیں انسان ہیں سب کی نوع ایک ہی ہے بھئی انسان ہونے میں سارے شریک ہیں اور کبھی جو اشتراک ہوتا ہے وہ صفت میں ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے بہادری میں معلوم بہادری کی صفت میں دونوں شریک ہیں اور کبھی کبھار صورت میں اشتراک ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب آپ کی کتاب جیسی ہے دیکھو دونوں کی صورت کیا ہے ایک جیسی یا آپ جیسے کہیں شیر کی تصویر شیر جیسی ہے دیکھو دونوں میں اشتراک ہے کس چیز کے اندر شکل و صورت میں یا آپ کہتے ہیں یہ دونوں بھائی ایک دوسرے جیسے ہیں یعنی کس میں شکل و صورت میں مثلا جڑواں ہیں تو اشتراک کتنی قسم کا ہو سکتا ہے چار قسم کا یا اشتراک جنس میں ہوگا یا نوع میں ہوگا یا صفت میں ہوگا یا صورت میں ہوگا تو اگر جنس میں اشتراک ہو اس کو کہتے ہیں مجانست توجہ ہے مجانست اور اگر نوع میں اشتراک ہو تو اس کو کہتے ہیں مماسلت اور اگر صفت میں اشتراک ہو تو اس کو کہتے ہیں مشابہت اور اگر صورت میں اشتراک ہو اس کو کہتے ہیں مشاکلت مجانسہ مماثلہ مشابہہ اور مشاکلہ مجانسہ کا کیا معنی جنس ایک مماثلہ کا کیا معنی نو ایک اور مشابہت کا کیا معنی صفت ایک ہے اور مشاکلت کا کیا معنی شکل ایک صورت ایک ہے بھئی تو یہ چار قسموں کا اشتراک ہے اور مناسبت عام ہے وہ سب کو شامل ہے مناسبت کا اللہ صاحب مجانسہ کے لئے بھی بول سکتے ہیں مماثلت کے لئے بھی بول سکتے ہیں یہ لفظ آپ مشابہت کے لئے بھی بول سکتے ہیں اور یہ لفظ آپ مشاکلت کے لئے بھی بول سکتے ہیں تو مناسبت عام تو یہ چار قسم کے اشتراک ہیں اور مناسبت عام ہے یہ سب کو شامل ہے بات سمجھ میں آگئے تو بتلا دیا کہ ہاں جو مطن میں لم یوش بھی آیا اس سے مشابہت نہیں مراد بلکہ یہ کس معنی میں ہے مناسبت ہے اور مناسبت ہونا عام ہے اور بتلائیں گے کہ ہر مناسبت بھی نہیں مراد خاص مناسبتیں مراد ہیں جس کی وجہ سے وہ کلمہ مبنی بن جائے اس میں اشارہ کو مبنی قرار دیا کس وجہ سے کیونکہ اس کی مشابہت ہے یعنی مناسبت ہے کس کے ساتھ خرف کے ساتھ کس چیز میں محتاج ہونے میں جیسے خرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج اسی طرح اس میں اشارہ مشارون علیہ کا محتاج اور اس میں موصول صلح کا محتاج ہے اسی طرح جیسے روائدہ بمانے امہل کے یہ روائدہ اس میں فعل مبنی ہے کیونکہ یہ کس معنی میں ہے امہل کے معنی میں ہے تو جب کوئی عسام مبنی الاصل کے معنی میں ہو تو پھر دونوں میں مناسبت آگئی تو اس صورت میں یہ کیا ہے روائدہ مبنی ہے اسماعہ فعل کس میں سے ہے مبنیات میں سے تو یہ کیوں مبنی ہوتے ہیں کہ یہ مبنی الاصل کے معنی میں ہوتے ہیں بعض ماضی کے معنی میں ہیں بعض عمر کے معنی میں ہے تو یہ مبنی الاصل کے معنی میں ہے تو یہ بھی ایک قسم کی مناسبت ہے بھئی تو مناسبت عام ہے بھئی باقی تفصیل آجائے گی مبنیات کی بحث میں بس اتنا یاد رکھیں کہ یہاں مشابہت سے مراد مناسبت ہے یا یوں کہیں یہاں مشابہت مناسبت کے معنی میں ہے اور ہر مناسبت نہیں مراد وہ کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسم مبنی بن جاتا ہے اور وہ چھے ہیں بھئی وہ آگے ذکر کریں گے چھے مناسبتیں ہیں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں یعنی ایسی مناسبت جو مؤثر بھی ہو منع اعراب میں اعراب کے لئے رکاوٹ بننے میں مؤثر بھی ہو ہر مناسبت نہیں مراد بھئی ورنہ تو میں نے بتایا مناسبت تو ویسے بھی موجود ہے ہر معرب بھی لفظ ہے اور مبنی الاصل بھی لفظ ہے تو مشابہت تو ہے یہ بھی لفظ وہ بھی لفظ یا ہر معرب کلمہ ہے اور مبنی الاصل بھی کیا ہوتا ہے کلمہ تو کلمہ ہونے میں مشابہت ہے تو ہر مشابہت نہیں مراد بلکہ خاص مشابہتیں یعنی خاص مناسبتیں مراد ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں اعراب کے لئے جس کی وجہ سے پھر اعراب نہیں آسکتا تو کہتے ہیں اللَّذِي لَمْ يُشْبِهْ اَيْ لَمْ يُنَاسِبْ مُنَاسِبْ مُنَاسِبْتاً مُؤَسِّرَةً فِي مَنْعِ الْأَعْرَابِ یعنی وہ اسم جس کی ایسی مناسبت نہ ہو جو مؤثر ہو منعِ اعراب کے اندر ایسی مناسبت نہ ہو مبنی الاصل کس کے ساتھ مبنی الاصل کے ساتھ اَيِ الْمَبْنِيَ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبِنَائِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مبنی الاصل یہ ان دونوں میں اضافت بیانیاں ہے بھئی یعنی اضافت بیانی ہے اضافت بھی یاد رکھو ایک ہوتا ہے مضاف ایک ہوتا ہے مضافن علے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں غلام زیدن غلام الگ ذات ہے اور زید الگ ذات ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ مضافن علے آ کر مضاف کا بیان کرتا ہے کہ مضاف سے کیا مراد ہے توجہ ہے مضاف آیا اب اس مضاف سے کیا مراد ہے تو آگے مضاف انیلہ آ کر اس کا بیان کر دیتا ہے تو اس کو اضافت بیانی کہتے ہیں اور اس میں مضاف اور مضاف انیلہ ایک گوسرے سے غیر نہیں ہوتے یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں یہ دونوں کیونکہ مضاف انیلہ کیا کر رہا ہے مضاف کا بیان کر رہا ہے کہ مضاف سے کیا مراد ہے بھئی جیسے جیسے شرع تحزیب میں آپ نے پڑھا لفظ آل کی اصل کے بارے میں بتلاتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ آل جو ہے اصلہ اہلن آل کی اصل کیا ہے اہل ہے اہل کی دلیل کی وجہ سے اہل کی بی دلیل اہلن دلیل مضاف اہلن مضاف انیلہ تو یہ دونوں مضاف مضاف انیلہ ہیں لیکن یہاں اضافت بیانی ہے یعنی مضاف انیلہ بیان کر رہا ہے مضاف کا بی دلیلن ایک دلیل کی وجہ سے اور وہ دلیل کیا ہے اہل ہے آپ نے پڑھا ہے آپ کسی لفظ کی اصل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل کیا تھی اس کا مادہ کیا تھا تو آپ اس کی تصغیر نکال کر دیکھ لیں کلام عرب میں تو اس سے اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا جیسے ارغزون یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے بھئی یہ کیوں مؤنس ہے ہم نے اس کی اصل اس کی تصغیر نکالی تو اس کی تصغیر استعمال ہے اور اس میں گولتا جڑی ہوئی ہے معلوم ہوا یہ عربی میں مؤنس اس لیے ہے کہ یہ اصل میں اس کے ساتھ گولتا تھی بھئی اور اسی طرح کسی اسم کی اصل نکالنی ہو تو اس کی جمع تکسیر بنا لو جمع تکسیر جس جمع میں آ کر مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے رجل میں را پر زبر تھا رجل میں را کے نیچے زیر ہے رجل میں جیم پر پیش تھی رجل میں جیم پر زبر ہے رجل میں جیم کے بعد لام ہے اور رجل میں جیم کے بعد علف ہے تو مفرد کا سارا وزن ٹوٹ گیا اس کو کیا کہتے ہیں جمع تکسیر اور جمع تکسیر سے کسی چیز کی اصل کا پتا چلتا ہے جیسے دینار ہم دینار کی اصل پتا چلانا چاہتے ہیں کہ دینار کی اصل کیا ہے تو دیکھا اس کی جمع تکثیر دنانیر آتی ہے کیا آتی ہے دنانیر اور دنانیر کے اندر تو دو نون ہیں اور دینار میں تو ایک نون ہے معلوم ہوا یہاں اصل میں دو نون تھے دینار اصل میں تھا دن نار کیا تھا دن نار دو نون تھے بھئی پھر پہلے نون کو یا سے بدل دیا دینار تخفیف کے لئے دینار کو پڑھنا آسان یا دینار کو پڑھنا آسان دینار تو لہٰذا اس لئے اس پہلے نون کو کسے بدل دیا یا سے بدل دیا تو یہ جو یا تھی یہ اصل میں نون تھی بھئی دو نون تھے کس سے پتا چلا جمع تکثیر سے تو کسی بھی لفظ کی اصل کا پتا چلانا ہو تو عربی میں اس کی تصغیر کو دیکھ لیں یا اس کی جمع تکثیر کو دیکھ لیں اس سے آپ کو اس لفظ کی اصل کا پتا چل جائے گا تو یہاں بھی بتلا رہے ہیں کہ آل کی اصل اہل ہے اور دلیل کیا ہے اہل دلیل کی وجہ سے یہ آل کی تصغیر جو عربی میں استعمال ہوتی ہے وہ اہل ہے اس اہل تصغیر سے پتا چل گیا کہ اس کے درمیان تو ہاں ہے بھئی معلوم ہوا آل بھی اصل میں کیا تھا اہل تھا اس کے بھی درمیان میں ہاں تھی بھئی تو کیا دلیل ہے اہل تو بدلیل اہل دلیل ہے مضاف اہل انہیں مضافون اور یہ اضافت بیانی ہے وہ دلیل کیا ہے اہل ہے دیکھا وہی دلیل اہل ہے کہ اہل کوئی عرق چیز ہے وہی دلیل ہی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ دلیل اہل ہے بھئی یہاں پر بھی اضافت بیانیاں ہے بھئی مبنی ہے مضاف الاصل ہے مضافون الے لیکن یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں مبنی الاصلی یعنی وہ مبنی الاصل جو اصل ہے وہ مبنی جو اصل ہے یعنی مبنی ہونے میں وہ مبنی جو اصل ہے مبنی ہونے میں وہ بھی مبنی ہے یا نہیں وہ بھی تو دونوں ایک ہی چیز ہیں بھئی ایل مبنی یالذی ہوا الاصل فی البنائی یعنی وہ مبنی جو کہ اصل ہے بنا کے اندر فالضافت بیانیت تو یہ اضافت بیانیاں ہے اور مبنی الاصل کیا کیا ہیں کہتے ہیں وہ ہوا الماضی والامر بغیر اللام والحرف ماضی ہے وہ امر جو بغیر لام کے ہو یعنی امر حاضر ہے عذریب وغیرہ والحرف اور حرف یہ تین ہیں وبہاد القید اور اس قید کے دریئے کونسی قید یہ جو مطن میں آیا الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِيَ الْأَصْلِ معارب وہ ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو اس قید سے وہ جو ہا اولائی داخل ہوا تھا وہ نکل گیا کیونکہ وہ ترکیب میں بھی ہے قامہ ہا اولائی یہ ترکیب میں بھی ہے ہا اولائی اور اس ترکیب میں اس کا عامل بھی ساتھ ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں ہم نے کیا کہا تھا وہ مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو اور یہ تو مبنی الاصل کے مشابے ہے تو یہ نکل گیا اس میں سے تو کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَيْدِ اور اس قید کے ذریعے خارجہ نکل گیا مثل ہا اولائی ہا اولائی جیسے لفظ فی مثل قامہ ہا اولائی قامہ ہا اولائی جیسے مثالوں میں جو ہا اولائی کا لفظ ہے یہ اس قید کے ذریعے نکل گیا ترجمہ دوبارہ دیکھیں کہتے ہیں وَبِحَادَ الْقَيْدِ خارجہ مثل ہا اولائی فی مثل قامہ ہا اولائی کہتے ہیں اس قید کے ذریعے قامہ ہا اولائی جیسے مثالوں میں جو ہا اولائی کا لفظ ہے یہ اس جیسے لفظ نکل گئے لِقَوْنِهِ مشابہن لِمَبْنِي الاصلی اس وجہ سے کہ مبنی الاصل کے مشابے ہے کَمَا سَيَجِئُ فِي بَابِهِ انشاء اللہ تعالی جیسے کہ عن قریب آ جائے گا فی بابی ہی اس مبنی کے باب کے اندر انشاء اللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا یہاں تک چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام